مفتی تارک مسود سپیشل کر سکتا ہے نا تو کیا ضرورت ہے آپ کو اس ٹرائک ہے اتنے سارے انجینئر بٹھا دیئے وہ سب میرے چینلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ملحد ویسے ہی ہمارے چینل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو اتنی اپلیکیشن یوٹیوب میں میرے چینل کے خلاف گئی ہوئی ہیں آپ کی سوچ ہوگی میں بہرحال پھونکوالی سرکار سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں نہ شرک اکبر کرنا ہے نہ شرک ازغر اکبر کیا ہوتا ہے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کے پاس وہ اختیارات ہیں اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کے دیکھو دنیا میں جو بھی کچھ کرتا ہے نا کوئی لوجک ہوتی ہے اس کی تو کام کر لے گا کوئی سبب نہ ہو تو کام نہیں کرے گا ڈاکٹر نے آپریشن کرنا ہے کینچی ہوگی تو کٹ دے گا کینچی نہیں ہے تو پھونکے لگا کے کٹے گا وہ پھونکوالی سرکار یاد آ جاتی ہے آج کل ہمارے چینل کو بہت سٹرائک دینے کی کوشش کر رہی ہے پھونکوالی سرکار میرے چینل کے پیچھے ان کے پاس ٹیکنیکل انجین وہ ہیں یوٹیوب کے ماہرین اتنا میرے چینل ہوگی جب سے میں نے پھونکوالی سرکار پر وہ بیان کیا نا کہ ایک سیلنڈر بھر کے رکھو اور کرتے رہا کرو کیا اتنی پھونک میں اگر اتنی پھونکے لگاؤں میری تو پھونک ختم ہو جائے گی بھائی صحیح بات ہے ہر آدمی میں ایک محدود لیمٹ میں پھونک ہوتی ہے غیر محدود صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ نے کسی کو نہیں دیئے لیکن بھارال پھونکوالی سرکار ہمارے لئے قابل احترام ہیں ہم نے احترامہ نہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک سیلنڈر رکھیں ایک دفعہ بھروا لیں کسی مرید کو پکڑا دیں وہ اسپریے کرتا رہے گا اس دن کے بعد سے میری شامت آئی گی ہے عیبت ایڈمن بتا رہا ہوتا ہے سٹرائکوں پہ سٹرائکوں کی کوشش چینل بند کراؤ یوٹیوب پہ اپلیکیشن ہے جا رہی ہیں تو عیبت بھائی نے مجھے بولا ایک بیان ریکارڈ کروا دو پھونکوالی سرکار کو بتا دو کہ آپ یہ حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ہم آپ کے چینل کے خلاف اگر ہو گئے نا تو آپ کے لئے جان چھوڑانا مشکل ہو جائے گا پھر تو یہ چھوڑ دو ہم نے آپ کی تعریف میں ایک بات کہی ہے آپ کی پھونک یعنی آپ کا ٹائم بچانے کے لئے کہ ہول سیل پہ جو آدمی ہول سیل پہ کام کر سکتا ہے اس کو ریٹیل پہ کرنے کی ضرورت دیکھو ایک آدمی انڈے بیچ رہے دو دو تین تین کر کے ہم اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں ابے تیرہ تو اتنا بڑا آدمی ہے تو ہول سیل پہ کرنا ہے یہ کام تو آپ ہول سیل پہ جا جاؤ اور اس میں ہو جائے گا تو یہ سٹرائک و سٹرائک کی آپ کوشش نہ کریں اس سے کہ آپ کو انشاءاللہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو اپنی خام خامے صلاحیتیں برباد ہوں گی اور پھر آپ تو پھونکو کے ماسٹر ہو آپ ہمارے چینل پہ یوں لگاؤ پھو ایک دم چینل اڑ جائے ایک لنگڑا سیدھا ہو رہا ہے اسٹرائک تو آسان عمل ہے کیا خیال ہے بلکہ ہو سکتا ہے میری ویڈیو آ رہی ہو آپ نے کہا پھو میں ہی ٹیڑا ہو جاؤں یہاں پہ جو ٹیڑے کو سیدھا کر سکتا ہے وہ سیدھے کو ٹیڑا بھی تو کر سکتا ہے نا تو کیا ضرورت ہے آپ کو اسٹرائک ہیں اتنے سارے انجینئر بٹھا دیئے وہ سب میرے چینلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ملہد ویسے ہی ہمارے چینل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو اتنی اپلیکیشن یوٹیوب میں میرے چینل کے خلاف گئی ہوئی ہیں آپ کی سوچ ہوگی تو وجہ اس کی ہے کہ یوٹیوب لوگ کو جو فالو کرتا ہے نا تو پھر یوٹیوب یہ دیکھتا ہے لوگ کو فالو کر رہے ہو تو ٹھیک ہم لوگ کو فالو کر رہے ہو تو ٹھیک یوٹیوب کی پولیسی اور اس کی جو ٹرم بین کنڈیشنز ہیں جو ان کی پولیسی ہیں اس کی اگینس نہیں جاتے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا چینل اڑ گیا یوٹیوب کو اسلام سے دشمنی ہے ہم نے جو اب تک observe کیا ہے نہ یوٹیوب کو اسلام سے محبت ہے نہ دشمنی ہے آپ یوٹیوب کی پولیسیوں کے حساب سے چلیں تو یوٹیوب آپ کو کچھ بھی ہم لوگ خود پولیسیوں کو فالو نہیں کرتے اور پھر چیختے ہیں فیس بک کی بھی کچھ پولیسی آئے اب میرا اونٹ زبا ہو رہا تھا لڑکوں نے لاکہ نہ میں نے جب نہر کیا خون کے فوارے مفتی صاحب کا اونٹ اور فوارے جا رہے ہیں اور وہ چینل اڑا دیا ان کا یوٹیوب نے وہ کہہ رہے ہیں لگتا ہے فیس بک کو نا مسلمانوں کی قربانیوں سے نفرت ہے ہم نے کہا فیس بک کی پولیسی ہے بلڈ اس میں نظر نہیں آنا چاہیے خون خرابہ نظر نہیں آنا چاہیے جتنے بھی ماہرین ہوتے ہیں اب دیکھو وہ نادر علی نے نا حلیم کا دیکھ بنایا تھا کٹا لے کر آیا بیل لے کر آیا سارا دکھا رہا ہے گراتے ہوئے زبا کرتے ہوئے نہیں دکھایا آخر میں دیکھ نظر آ رہی ہے اب اگلہ پوچھے اتنا بڑا کٹا کا چینل اڑے گیا تھا تو وہ چونکہ ایکسپرٹ آدمی ہے اس کو یوٹیوب کی پولیسی کا پتہ ہے اس نے دکھایا پورا وہ کٹا لے کر آ رہا ہوں اور ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں بھی گرے گا کٹے گا کٹا تھوڑی دیر میں کیا ہے حلیم ایک دم کٹا حلیم میں کیا ہو جاتا ہے چین تو پولیسیوں کا آپ کو احترام کرنا پڑتا ہے تو خیر تو میں کیا بیعت کر رہا تھا یار کہاں سے آ رہا ہوں گا نا تو آپ شو کرو میں آڑا ترشاہ ہو جاؤں گا تو ایک سوال یا نشان ہے تو میں بھارال پھونکو والی سرکار سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں ٹھیک ہے نا تو آپ کہوں پھر جب آپ کو خطرہ ہی نہیں ہے تو گزارش کیوں کر رہے ہو میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی صلاحیتیں جو آپ پھونکو میں لگا سکتے تھے وہ ادھر نہ لگائیں اس میں آپ کو حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے تو جس نے پھونک لگوانی ہے جائے بھائی جس کو عقیدت ہے جائے پھونک لگوائے ہمیں تو وہی جو ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم وہ کہیں گے نا اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں میں تو احترام میں کہہ رہا ہوں ٹائم بچانے کے لیے میں مخالفت میں تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے محتر صاحب مجھے ہولزل کا ایک بہترین طریقہ بتا رہے ہیں خیر تو کیا بات کر رہا تھا یار میں شرک اکبر شرک اکبر تو یہ ہے کہ آپ نے یہ یقین کر لیا عقیدہ رکھ لیا کہ یہ فلان شخص میری بگڑی بنا سکتا ہے اسباب سے ہٹ کے کام کر سکتا ہے جیسے میں مثال دے رہا تھا ڈاکٹر نے کینچی استعمال کی یہ بغیر آپریشن نہیں کر سکتا انسیومنٹ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے اسباب سے ہٹ کے دنیا میں کوئی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا اس کے اللہ نے اختیارات کسی کو دیئے ہی نہیں ہیں آپ کہہ سکتے ہو بار بار میں یہ مثال دیتا ہوں موجزہ پھر کسے کہتے ہیں نبی نے تو یہاں سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے اس کی کوئی سائنٹیفک لوجک ہے نہیں ہے تو خوب سمجھ لو نئینے لوگ آتے ہیں اس لئے ایک موضوع کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے بار بار موجزہ نبی کا عمل نہیں ہوتا موجزہ کس کا عمل ہوتا ہے اللہ کا نبی نے چاند کے دو ٹکڑے نہیں کیے کس نے دو ٹکڑے کیے اللہ نے کیے اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لاتھی کو پھیکتے تھے سام بن جاتی تھی نا تو موسیٰ تھوڑی بناتے تھے اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ نے اختیار دے دیا ہوتا کہ جب چاہے لاتھی کو سام بنا لیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے اللہ نے پوچھا یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسیٰ نے کہا لاتھی اللہ نے کہا اس کو ڈال زمین پہ جب ڈالا ہے سامپ بن گئی موسیٰ علیہ السلام دوڑ گئے خوف سے بھاگ گئے فرار ہو گئے وہاں سے اللہ نے کہا واپس پلٹو اس کو پکڑو اس لاتھی کو میں دوبارہ اس کو لاتھی بنا دوں گا تو سامپ بھی اللہ بنا رہے اس سامپ کو لاتھی بھی کون بنا رہے اللہ بنا رہے اگر حضرت موسیٰ نے خود بنایا ہوتا تو فرار تھوڑی ہوتے وہاں سے ڈرگی وجہ سے تو پیغمبر کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے کام کون کر رہا ہے اللہ اور پیغمبر کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں کہ جب چاہے کر دیں اللہ نے نبی کو کہہ دیا کہ آپ چاند کی طرف اشارہ کریں میں دو ٹکڑے کر دوں گا اللہ نبی کو نہ کہتے سو دفعہ بھی کوئی بھی چاند پہ سو دفعہ اشارہ کرتے کچھ بھی نہیں ہوتا چاند کو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے آ کے رک گئے ہیں پیچھے سے فوجیں آ رہی ہیں فیرونیوں کی حضرت موسیٰ پریشان اب کیا ہوگا اللہ نے کیا کہا اس لاتھی کو آپ پانی پہ ماریں میں بارہ ٹکڑوں میں تخصیم کر دوں گا تو لاتھی سے جو سمندر ٹوٹ رہا ہے ٹکڑے ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے اللہ تو موجزہ اللہ کا عمل ہوتا ہے پیغمبر کی طرف اس کی نسبت مجازی ہوتی ہے مجازن نسبت کر دی جاتی ہے حقیقت میں پیغمبر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے کچھ کرنے کے سمجھتے ہو اسی طرح کرامت جو بزرگوں کی ہوتی ہے وہ بھی کرتا اللہ ہے بزرگوں کے پاس اختیارات نہیں آ جاتے لہذا مانگا بزرگوں سے نہیں جائے گا نہ پیغمبروں سے مانگا کس سے جائے گا اللہ سے آپ کہہ سکتے ہیں فلان بزرگ کے ہاتھ پہ یہ ہو گیا مردہ زندہ ہو گیا فلانہ ہو گیا بھائی وہ اللہ کر رہا ہے نا تو مانگا کس سے جائے گا اللہ سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں فرشتے جب بارش برساتے ہیں فرشتوں سے اتنا کام تو پیغمبر سے کیوں نہیں ہوتا تھا فرشتے بھی بارش نہیں برساتے کون برساتا ہے اللہ اللہ ان کو استعمال کرتا ہے کاموں میں جیسے قلم ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم قلم کو استعمال کر کے لکھتے ہیں قلم کی اپنی مرضی نہیں ہوتی کبھی ادھر گھمارے ہیں کبھی ادھر گھمارے ہیں تبھی آپ نے خط لکھوانا ہو کوئی لیٹر لکھوانا ہو تو قلم سے نہیں کہا جاتا جس کے ہاتھ میں قلم ہو اس سے کہا جاتا ہے قلم سے آپ کہیں گے وہ کہے گا بھائی میں تو کسی اور کی ہن لیوں میں ہوں جہاں گالیاں لکھ کے دے دے یا دعائیں لکھ کے دے دے تبھی کوئی بےوقوف قلم سے نہیں کہتا ہے پین سے نہیں کہہ رہا ہوتا ہے لکھ ہمیسا کہا کس سے جاتا ہے کاتب سے کہا جاتا ہے تو پیغمبروں کے موجزے اور بزرگوں کی کرامتیں دیکھ کر بزرگوں یا پیغمبروں سے مانگنا شروع کر دینا یہ شرک ہے اور ان کرامتوں کا انکار کرنا یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے یہ بھی ایک طرف انتہائے بعض لوگ کرامتی کے وجود کے منکر ہو جاتے ہیں کسی بزرگ کی کرامت اگر مستنط ذریعے سے ثابت ہو مستنط باوسوق ذرائع سے ثابت ہو پھر اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے آپ کو کیونکہ کرامت کا انکار اصل میں کس کا انکار ہے خدا کی قدرت کا انکار ہے دو انتہائیں چل رہی ہیں آج کل بعض لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی کرامتیں بزرگوں کی کرامتیں کس سے کہانی ہیں تم نے دیکھے ہی نہیں بزرگ بزرگوں کی کرامتیں دیکھیں ہیں تمہارے ہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں تمہیں کس سے کہانی ہے ہم نے تو بزرگ بھی دیکھیں ان کی کرامتیں بھی دیکھیں ہیں تو ہمیں ایک قصے کہانی ہے نہیں لیکن ہم بزرگوں کو مانتے نہیں ہے کہ ان سے مانگنا شروع کر دیں ہمیں پتا ہے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہو رہی ہے تو کرنے والا کون ہے اللہ اور ہم تو اپنے بزرگوں کی جو ہم نے کرامتیں دیکھی بیان بھی نہیں کرتے ہم سمجھتے ہوگے نہیں کیونکہ عوام کی منٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں ورنہ ہم جن بزرگوں کے ہاں رہے ہیں ان کی کرامتیں بیان کر دیں تو یا تو تم ہمیں جھٹلاو گے یا تم بولو کہ احساس کم تری میں جاؤ گے کہ تم لوگ کیا بزرگی نہیں ہوتے تو دو انتہائیں چل رہی ہیں ایک قوم تو ایسی ہے جن نے بزرگوں کی کرامتوں میں ہی دین کو سارا رکھ دی ہے اور کرامتیں بھی ایسی ایسی لا رہے ہیں جن کا وقوم ممکن ہی نہیں ہے یعنی جو کوئی مستند ذریعے سے ثابت ہی نہیں ہے وہ ایسی ایسی ہے بھی چاند پہ پہنچایا تھا نا کسی نے غوث آزم کو کوئی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے ایک تو چاند پہ جا رہے نہیں ہو تم لوگ اوپر سے ایسے ایسوں کو پہنچا رہے ہو جو اس الزام سے کیا ہیں بری ہیں تو ایک یہ شرک ہے دوسرا شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو فالو کرنا یہ شرک ازغر ہے یہ مارکٹ میں بہت ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں تو اللہ نے دونوں کی نفی کی ہے اللہ نے کہا جب میں خدا ہوں تو ماننی کس کی ہے میری ہم کلچر کو خدا مانتے ہیں اللہ کو خدا نہیں مانتے اے مخاطب کیا تُو نے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے اپنی خواہشات سے پوچھتا ہے کہ کیا دل چاہ رہا ہے خواہشات کہتی ہیں پینے کا دل چاہ رہا ہے شراب پینے کا چل بھئی پی لیتے ہیں خواہشات کہتی ہیں چوری کا دل چاہ رہا ہے چل بھئی چوری خواہشات کہتی ہیں انٹرنیش پر فوش فلمیں دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے چل بھئی یہ خواہش پوری کرتے ہیں تو اس کا خدا اللہ ہے یا خواہشات ہیں غلام کی اپنی مردی چلتی ہے آپ کسی آفس میں بیٹھے وہ آپ کو تنخوا بھی ملتی ہے آپ کا ایک باس بھی ہے باس نے آپ کو کہا کہ یار ایسا کر دو دودھ پتی بنا کے لا آپ دودھ پتی کے بجائے آپ گرین ٹی بنا کے لے آئے وہ کہا بھئے تو گرین ٹی نہیں میں نے تو تیرے کو دودھ پتی بولا تھا آپ کہیں سر میرا جو دل چاہ رہا ہے وہ گرین ٹی کا چاہ رہا ہے ایک کپ آپ پیئیں گے ایک کپ میرا جو دل چاہتا ہے میں تو وہی کرتا ہوں لیکن سر آپ میرے باس ہیں باس اور سنائیں کیسے ہیں آپ ہو سکتا ہے باس ایک دفعہ برداشت کر لیں اس کے بعد باس نے کہا ایسا کر نہاری لے کر آ اپنے لئے بھی دو روٹی لیا آج تجھے بھی ساتھ بٹھا کے کھاؤں گا آپ بریانی لے کر آگئے باس کہہ رہا ہے میں نے تجھے بریانی نہاری بولا تھا آپ کہے سر میرا جو دل چاہ رہا ہے نا نہاری تو رات میں نے کھائی ہے مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی میرا دل چاہا میں کھالو تو رات تو میں کھا چکا ہوں اب میں کیا کھاؤں گا بریانی باس کہہ گا ایسا کر یا تو تو میری کرسی پہ آگے بیٹھے جا یہی کہہ گا نا یا مجھے باس کہنا چھوڑ دے یہ تکلف نہ کیا کر تو ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ بچہ پہلا جملہ ہمارے ہاں سیکھتا ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے غلامی کے لائق صرف اللہ ہے اس کے بعد سارا دن مانتے کس کی ہیں اللہ نے کہا فجر کی نماز پڑھو دل نہیں چاہ رہا ہے آج میرے قرآن دوست آئے بڑے پکے نمازی تھے میں نے کہا پانچوں نمازیں پڑھو کہنے چار پڑھ رہا ہوں پانچ بھی نہیں ہو پا رہی فجر نہیں ہو پا رہی تو میں نے کہا خیریت کوئی پیکج وے کیجے فجر کا آپ کے پاس کوئی ماف کروالی ہے کیوں نہیں ہو پا رہی آپ کو کہیں انٹرویو کے لئے بلائے کوئی اچھی جگہ جوب آ جائے اور صبح چار بجے بلائے آ جائے پانچ بجے چھوڑے انٹرویو کو ڈیٹ ڈیٹنگ پوائنٹ میں اگر چار بجے کا ٹائم دے محبوبہ کوئی یہ کہے گا کہ جی میری آنکھ نہیں کھلی بولو نا کوئی بھی نہیں کہے گا بھائی تو بات یہ ہے کہ جب اللہ ہے اور خدا کی قسم اللہ جو دیتا ہے نا فجر کی آزان میں اللہ نے السلاة خیر من النوم کا الگ سے لفظ ایڑ کروایا کہ نماز نین سے بے دے جو مزے تمہیں آ رہے ہیں نا یہ مزے اس مزے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو نماز کے بعد تمہیں ملیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے لذیذ نماز اللہ نے فجر کی رکھی ہے سب سے مزے کی نماز جماعت کے ساتھ تو یہ دوسری نویت کا شرک ہے اس کی بھی قرآن میں بہت زیادہ بولو نفی ہے بھائی یہ صرف اللہ ہے کسی کو نہیں مانتا ایسی کی تیسی لوگوں سے بولا کرو میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ اسلام آباد میں ایک آدمی کا جوب ملی وہ بندہ پہلے ہی نماز نہیں پڑھتا تھا تو انٹرویو کے دوران انہیں کہا بھئی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے ایسی جوب اس نے کہا یار پہلے سے تو اللہ سے بھی آگے تمہیں لے کے جا رہا ہوں میں یعنی بغیدہ میں ایسی جوب رکھوں جس میں نماز نہ پڑھنے کی پرمیشن حکم ہو ایسی جوب پہ سو دفعہ لانت پڑھتے نہیں پڑھتے ہمارا معاملہ ہے لیکن جوب میں یہ شرط کہ نہیں پڑھتے یعنی روزی اللہ دے رہا ہے لیکن روزی میں شرط یہ کہ اللہ تیری عبادت نہیں کروں گا میں تو روزی تو اللہ پھر بھی دے دے گا میرے بھائی لیکن اس روزی وہ آگ کے انگارے بنیں گے تمہارے لیے یعنی آپ کسی سے رسک لے بھی رہے ہو باپ سے کہہ رہے ہو اببا مجھے جیب خرچی دے دو لیکن پسٹول خرید کے آپ کو ماروں گا میں تو اببا دے تو دے گا لیکن چھوڑے گا نہیں وہ تمہیں دیتا تو اللہ نافرمانوں کو بھی ہے اور فرما برداروں کو بھی ہے تو یہ احکام اللہ نے بیان کی اور تیسرا حکم جو اللہ نے بہت زیادہ قرآن میں بیان کیا ہے ہر رکو میں ہر سپارے میں بار بار میں یہ اس لئے تین حکام کو بار بار کر رہا ہوں کہ انہی تینوں کو چھوڑاوائے ہم نے اور میں اسی تینوں پہ بہت زیادہ اسی وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ قرآن کے بیسک ٹاپکس ہیں وہ تیسرا کیا مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا میرے بھائی مرنے کے بعد تمہیں نظر آتا ہے کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں یہ تمہاری باڈی ختم ہوتی ہے تم ختم بولو نہیں ہوتے تم فنش نہیں ہوتے روح باقی رہتی ہے جس کو عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی اور میدان حشر میں دوبارہ ایک جسم ملے گا تمہیں ہمیشہ کے لئے انسان فنا ہونے کے لئے نہیں آیا موت کے بعد زندگی ہے جس میں اچھوں کو اچھے کا حساب ملے گا بدلہ ملے گا بروں کو برائی کا برائی کی سزا ملے گی یہ چیز بھی سائنسدان نہیں مانتے یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو لبرل لوگ نہیں مانتے کوئی کہتا ہے خدا نہیں ہے اللہ کہتے ہے کوئی کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں اللہ کہتے ہیں نا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے صرف وہ تیسرا تمہیں تمہارے عمال کا حساب دینا پڑے گا تو یہ تین باتیں جب نبی کیا کرتے تھے تو مشریک ان میں سے ایک بات کو مانتے تھے اور جو جو ملہد ہیں وہ ایک بھی نہیں مانتے تھے جو اس دور میں ملہد تھے ایتھیس تھے وہ کہتے تھے کوئی خدا ہے ہی نہیں انہیو اللہ حیاتنا دنیا نموتو ونحیا ومایو لکنا اللہ دہر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے بھائی ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں یہ زمانے کے تصرفات ہیں یہ نیچرل ہے یہ کیا ہے سب یہ نیچرل پروسس ہے جیسے بیچ زمین میں ڈالو پودا ہو گئے گا پھل ہو گئے گا عام ہو گئے گا یہ نیچرل ہے نا کرنے ورنے والا کوئی بھی بولو نہیں ہے تو یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہے ہیں مر گئے کھاؤ پیو موج مستی آج بھی بہت سے لوگ زیادہ تر تو آج دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہیں حتیٰ کہ ہندو نام کے ہندو ہیں سوچ ان کی بھی وہ ہندووں کا بھی ساتھ جنم بنام والا گیا وہ ایک ہندو پندت نے کسی سے کسی نے کہا نا کہ کوئی برا کام کر رہا تھا تو ہندو پندت نے اس سے کہا کہ تو اگلے جنم میں گزہ بن جائے گا اس نے کہا پچھلے جنم میں میں گزہ تھا اس جنم میں کیا بنوں کچھ اچھے کام کیے تو میں انسان بن گیا ہوں تو اب میں دوبارہ کیا بن جاؤں گا گزہ تو پھر میں کچھ اچھے کر لوں گا پھر انسان بن جاؤں گا خیر یہ ان کی ان کا عقیدہ ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا تو ان کا یہ کہ ساتھ جنم ہوتے ہیں لیکن اب دنیا میں لوگ اس کو کیونکہ کسی مستند کتاب سے ثابت نہیں ہے وہ تو جو ملہت تھے وہ کہتے تھے انہیا اللہ حیات انہ دنیا صرف یہ ایک دنیا کی زندگی ہے مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں زمانے کے تصرفات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان پہ قرآن نے رد کیا اللہ کہتے ہیں یہ نیچر اتنی حسین ہے کہ ایک شہد کی مکھی ملکہ مکھی مزدور مکھیاں پورے ایک گیدرنگ کے ساتھ جاتی ہیں چھتہ تیار کرتی ہیں اور فس لکی سبولہ ربی کی ذولولہ قرآن ایک ایک چیز کو ہائلائٹ کرتا ہے شہد کی مکھی کی اتنے لمبے لمبے راستے ٹریول کر کے دوارہ اسی چھتے میں آتی ہیں ایسی خوبصورت منیجمنٹ کے بعد اور محنت کے بعد اتنا خوبصورت شہد نکالتی ہیں جس کا ذائقہ اتنا مزدار اور اس میں کیسی شفا رکھی ہوئی ہے میٹھی چیزیں اکثر صحیحت کے لیے نقصان دے ہیں شہد صحیحت کے لیے انتہائی فائدے مند ہے اللہ کہتے ہیں یہ فطرت کی بیوٹی نہیں ہے یہ یہ اس خدا کی کمال ہے جس نے اس فطرت میں حسن ڈالا ہے حسن آٹومیٹیکلی نہیں آتا کبھی دیکھا دولن بیٹھے بیٹھے تیار ہو گئی بیوٹی پولر جائے گی دو دو گھنٹے ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی ہوں گے اب تو ایسے ایسے بیوٹی پولر آ گئے ہیں تو عربوں عربوں روپے چھاپنے ہیں مر تیار کر رہے ہیں دولنوں کو یہ تو بڑی بغیرتی کی بات ہے اور ایسے ایسی بیوٹی ہمارے کرشتدار پتایا کرتے تھے امریکہ تو بہت ایڈوانس ہے بھئی بیوٹی پولر میں ابھی خیر میں بیوٹی پولر کے قصے لے کے نہیں بیٹھوں گا آپ کے سامنے تو ایک بات کہنے تو بیوٹی پولر جانا عورتوں کا کام ہے آدمیوں کا کام بولو میں بغیر بیوٹی پولر گئے چار ہو گئی یار تو اس کا مطلب بیوٹی پولر جانا ضروری نہیں ہے ہم آپ کے سامنے مثال بیٹھے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہم تو کبھی نہیں گئے نہ آئے ہیں ڈیٹال سے نہ آئے اس دن جن دن ہماری شادی تھی بس اس سے زیادہ کی ضرورت پان گھٹکہ نہ کھاؤ دانس صاف رہے ہیں آپ کے صحیح ہے نا پان گھٹکہ کھاؤ گے تو پھر تحضاب سے کلیاں کر رہی پڑیں گی شادی سے پہلے تو آدمی جوگنگ کرتا ہوا گھڑ سواری کرتا ہوا سویمنگ کرتا ہوا تیر اندازی کرتا ہوا ان کاموں میں جم میں اچھا لگتا ہے محنت کرتا ہوا سمجھتے ہو اور فیزیکل فٹنس کا خیال رکھو تون نہ نکلنے دو وزن نہ بڑھنے دو بھائی یہ دو چار چیزیں اگر آپ آڑے ترچے ہو گئے یہاں سے تون یہاں سے ایک الگ سے دو تین چیزیں جو ہوتی ہیں سب میں چیزیں ڈائیں بائیں نکل رہی ہیں بیوٹی پولر تمہیں کیا بنا دے گا وہ تو تھوڑا سا چہرے پہ تھریڈنگ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کر دے گا عجیب سچ بنا کے نکال دیتا ہے بندے کو آدمی آدمی نہیں لگ رہا ہوتا پھر بھی میں نہیں کہہ رہا چلو گئے ہو تو تھوڑا سا بس کو بولا یار تھوڑا سا ریکمال سے کیا کر دے گسائی کر دے کتنا کافی ہے زیادہ نا فری کراؤ تو آدمی ہینڈسوم اچھا لگتا ہے بیوٹی کس کی ہے یہ عورتوں کا کام ہے اللہ کہتے ہیں عورت زیورات میں پلتی ہے تو خواتین کے لئے ٹھیک ہیں بیوٹی پولر آدمیوں کے لئے ٹھیک نہیں ہیں تو یہ ٹاپک قرآن نے بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ آٹومیٹیکل ہوتا آج میں جو سورہ فرقان ہے نا سورہ فرقان پڑھ رہا تھا یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے بڑا مزا آتا ہے اس کو پڑھنے میں سورہ فرقان پڑھا کرو بہت مزا آئے گا تبارک اللہ ذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نظیرہ ایسے انداز سے شروع ہوتی ہے نا ایسا انداز ہے شروع میں انسان کو ہلا دیتی ہے بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے ایک بندے پر الفرقان حق اور باطل میں دودھ کا دودھ اور پانی کی پانی کی طرح فرق کرنے والی کتاب پیدا کی ہے کونسیپٹ کو کلیر کرنے والی کتاب پیدا کی ہے الفرقان لیکون للعالمین نظیرہ تاکہ وہ ایک یتیم پیغمبر یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے سارے انسانوں کو اللہ کے خوف اور اللہ کے عذاب سے درا دے کیا درائے کہ تم سب آزاد نہیں ہو تم میں ہر شخص سے اپنے عمال کا حساب دینا پڑے گا اس پیغام کو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے اور ایک یتیم پہ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اس لئے نازل کیا تاکہ یتیم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بتا دے کہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے کیا جلال ہے آر اس ایک آیت میں اور نازل کب ہو رہی ہے مکہ میں جب چار آدمی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ایسے یتیم پہ نازل ہو رہی ہے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے کیا کانفیڈنس ہے یار کیا کانفیڈنس ہے اگر کوئی اس وقت ہوتا وہ کہتا بھائی تمام جہان آپ ایک مکہ میں یتیم کوئی جانتا آپ کو ہے نہیں قافل ہے یہاں سے نہیں گزرتے نہ پانی ہے نہ گھاس ہے اور بات کیا کر رہے ہو ساری دنیا کے سارے انسان اللہ کہتا ہے وہ اللہ وہ برکت والی ذات ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اس قرآن کے ذریعے ہی پھیلا دے گا اللہ اور آج پھیلا دیا نا پوری دنیا میں دنیا میں کوئی ایک چپا ایسا نہیں ہے جہاں قرآن پڑھا نہ جاتا ہو دنیا میں سب سے زیادہ نام اللہ کا لیا جاتا ہے آزانیں دیکھو پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں